ہمیں اوثنٹک زندگی گزارنے کے ضرورت ہے اوثنٹک زندگی یہ ہے کہ یہ لوگوں نے اپنے ایک ہی چہرے پہ کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ کیا تھا خان صاحب جب بھی جی چاہے نئی دنیا بسا لیتے ہیں لوگ ایک چہرے پہ کئی چہرے سجا لیتے ہیں دنیا تو نئی بسا لیں that is okay اگر اجازت ہے مگر emotional masking جو ہے یعنی جو آپ کے اصل خیالات ہیں ان کو زبان پہ نہ لائیں غم ہے اندر غصہ ہے تکلیف ہے تو آپ کسی سے crucial conversation کیسے کرتے ہیں کہ آپ اپنی بات بھی کہہ دیں اس کا دل بھی نہ ٹوٹے اور آپ کی بات بھی رہ جائے emotional masking ہم سب کرتے ہیں نہیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے ہمیں authentic ہونا چاہیے authentic سے یہ مراد ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ جو ہم اندر سے ہیں باہر سے بھی ہوئی اور جب ہم ایک جھوٹ کی زندگی گزارتے ہیں تو اصل میں ہم اندر سے بہت کھوکلے ہو جاتے ہیں ہمارے پاس ایک purpose ہونا چاہیے ایک mission ہونا چاہیے ایک بڑا مقصد ہونا چاہیے جب ہم کہتے ہیں بس جو بھی ہے وہ ہم ابھی اور فوراں حاصل کر لیں ابھی یہ گرمیاں آ رہی ہیں سیل ابھی تو نہیں لگیں گی مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے یہ رمضان ہے تو ہم کہتے ہیں سارا اکٹھا کر لیں ہم ہی سارا مل جائے اس سے بھی problem ہوتی ہے یہ جب پیچھے کرونا کے چل رہا تھا لوگ sanitizers اور وقیدہ کر رہے تھے short term focus جب ہم رکھتے ہیں زندگی جو ہے اس کو پورے طریقے سے دیکھنا وسیع ترمانوں میں اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے اور جیسے جب ہم یوں کر کے دیکھنا شروع کر لیتے ہیں جس کو کہتے ہیں tunnel vision سرنگ سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پوریہ منظر نظر نہیں آتا ہمیں صرف چھوٹا سا وہی کچھ نظر آتا ہے جو ادھر سے limited vision ہو جاتا ہے جیسے لوگوں کو خدا نہ خاصتہ کالا موتی ہو جاتا ہے glucoma glucoma میں بھی tunnel vision ہو جاتا ہے سائیڈیں جو peripheral vision ہے وہ نظر نہیں آتا تھوڑا سا نظر آتا ہے تو ہمارا short term focus یہ میں ساری وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ جن کے پیچھے لگ کر دماغ میں اندر ہی اندر ہم اتنے جو ہے اپنے ہی اندر گرداب میں پھنس جاتے ہیں اور ہم وہ achieve نہیں کر پاتے ہیں جو ہم اصل میں achieve کر سکتے ہیں اور ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک ہی کام کو اسی طریقے سے بار بار کرنا اور سمجھنا کہ result جو ہے کوئی مختلف آج ہے result اگر ہم صحیح نہیں آرہا جیسا آنا چاہیے کوئی طالب علم ہے پڑتا ہے یا پھر کوئی جو ہے خط جا کے کہیں دیتا ہے اور خط کا جواب ہمیشہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں آتا اس کی مرضی کا نہیں آتا تو آپ کو اپنا طریقہ کار نیا وضع کرنا پڑے گا بدلنا پڑے گا زندگی بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایسی ایسی چیزیں ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں جن سے ہم نے پہلے نپٹنے کا سوچا نہیں ہوتا پچھلی صدی سے اس صدی تک اتنی تبدیلیاں آئی ہیں اور انسانوں نے اپنے رسپونس کو تبدیل کیا ہے جیسے پہلے گھروں میں فون ہوا کرتے تھے اور وہ تار کے ساتھ بندے ہوتے تھے پھر اس کے بعد یہ موبائل سیٹس آئے جو کہ آپ کہیں بھی لے کے جا سکتے تھے پھر اس کے بعد سمارٹ فونز آگئے جن کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں تو اگر ہم رسپونس کو سمجھیں کہ ایک ہی طرح سے ہم نے چلتے رہنا ہے یعنی ہم جو ہے ماضی کے طریقوں کو ہم چلتے رہیں تو ہم پھر ارتقاء اور ترقی کی منازل کو تیہ نہیں کر سکتے اس لئے ہمیں اپنے رسپونس کو بھی بدلنا چاہیے